امیزنگ قرآن کے لیخف ڈاکٹر گیری ملر گنی تگی اور دھرم ساستروں کے ودوان جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے ڈاکٹر گیری ملر جو کہ کچھ گن نام سے ہیں مگر ان کی کتابوں نے اسلامی دنیا میں دھوم مچا کر انہیں نامور بنا دیا ہے مشہور سکشیت احمد دیداد کے ساتھ کئی ویڈیو لیکچر آپ کے یوٹیوب پر مل جاتے ہیں امیزنگ قرآن کتاب امریکن ایمیزن ڈاٹ کوم پر مل جاتی ہے اور اردو والی ایمیزن ڈاٹ ان پر مل جاتی ہے اور انٹرنیٹ میں یونیکورن میں بھی دستیاب ہے ایمیزن قرآن یعنی ادھوت قرآن جو کہ اردو میں کہیں گے حیرت انگیز قرآن ان کی یہ مشہور کتاب اسلام اور خاص طور سے قرآن کے چلینج کرنے والوں جو ہوئے ہیں اور جو مسلمان ہو گئے ہیں کوشش کرنے والے ان میں ان کا نام بطور خاص لیا جاتا ہے 1978 میں اسلام قبول کیا یہ واقعہ اسلامی دنیا میں عظیم قرار پایا وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا کہ قرآن میں تاریخی ویسائنسی کمیہ نکالیں گے جس سے عیسائیت کو فائدہ ہوگا مگر ہوا اس کا الٹا اپنی حساب دانی اور یعنی گنیتک گئے اور مذہبی کتابوں کے تجربے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی سیکھ کر بھی قرآن پر ریسرچ کیا تو قرآن کو حیرت انگیز پایا اپنے تجربات کو آپ نے دنیا کے آگے رکھا تو وہ الگ وے انوٹھے اندار کی وجہ سے بہت کامیاب رہا اس کتاب کو اردو میں آسانی سے پڑھی پا رہے تھے میں نے اس کو مشینی روپانتر کر دیا یہ اردو سے ترجمہ تو نہیں روپانتر ہے جسے اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے لیکن ہندی والے اسے بات کو سمجھ لیں گے اور سبھی طرح کے لنک کتاب کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ڈاکٹر گیری میلر اپنی اس کتاب میں سر سے پہلے جو ان کا واسطہ پڑا وہ یہ ایک اللہ کے چیلنج کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ قرآن پر ریسرچ کر رہے تھے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اللہ اس میں ایک صورت بڑا دینے کا چیلنج کر رہا ہے اور ایک صورت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرا کلام نہ ہوتا تو اس میں بے میل باتیں پاتے ہیں ایسی باتوں کو انہوں نے ایک الگ انداز سے پیش کیا ڈاکٹر گیری میلر کہتے ہیں کہ کوئی امتحان دیتے وقت اپنی کاپی میں یہ لکھ دے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو جو کتابیں کاپی چیک کرے گا وہ جتک اس میں خوب کمیاں نہ ڈھونڈ لے تو چین نہیں ملے گا ایسی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لیکھا کے کہہ رہا ہو کہ اس میں بے میل باتیں نہیں ہیں یہ پوری طرح ٹھیک ہے اگر اس کی بات پر کسی کو شک ہو تو وہ اس ٹوپک کے ماہرین سے بات کر لے وہ یہ دیکھ کر بھی حیرت میں ہے کہ ایک ہی کتاب میں الگ الگ ساکھاؤں کی وگیان کی ساکھاؤں کی سب طرح کے علوم فرون کی جانکاری مل جاتی ہے اور جانکاری بھی ایسی کہ جس میں چیلنج کیا جا رہا ہو کہ تم اس ٹوپک پہ اس ٹوپک کے ماہرین سے بات کر لو جب وہ شروع میں قرآن کو سمجھ رہتے کہ یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کی خاندان کی باتیں بھر دی ہوگی لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ حیرت میں پڑھ گئے کہ اس میں تو حضرت مریم کا ذکر بہت خاص طریقے سے لیا گیا ایسے تو عیسائی کتابوں میں بھی نہیں ہیں اور ان کی امیجنگ قرآن حیرت انگیز قرآن میں ڈاکٹر گیری مولر ایک آیت کے بارے میں ڈاکٹر گیری مولر کہتے ہیں کہ سائنس کا ایک جانا پیشنا سدانت ہے جو آپ کو گلتیوں اور کمیہ نکالنے کا ادھکار دیتا ہے جب تک کہ یہی سائنس جب تک کہ وہ صحیح ثابت نہ ہو جائیں اسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر گیری مولر کہتے ہیں کہ تاجیو کی بات ہے کہ قرآن خود مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں اس کتاب میں کم یا نکالنے کی کوشش کرنے کو کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کمی کوئی کمی نہیں تلاص پائیں گے ایک جگہ ڈاکٹر گیری مولر شیطان کی کتاب بتانے پر لکھتے ہیں کہ اس میں ایسی آیتیں آئیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو تو کیا کوئی شیطان شیطان اپنی کتاب میں یہ لکھے گا کہ مجھ سے پناہ مانگو اور جو قرآن کو کسی کم عقل والے یا پاگل کی کتاب کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک ڈاکٹر گیری مولر کہتے ہیں کہ اتنے علوم فلوم پر بات کرنے والا کم عقل یا پاگل ہو سکتا ہے ویجیان کی بات اپنے اروٹھے اندھار میں ڈاکٹر گیری مولر کئی طریقے سے پیش کرتے ہیں ذروے کے بارے میں سمدر کے اندھیرے کے بارے میں اور سہت کے بارے میں اور جو نوبل انام ملا ہے اس کے بارے میں دف ہے دف ہے دف ہے آمیجن قرآن میں جو خاص ایک الگ ریسرچ سامنے آئی وہ یہ ہے ابو لہب کے بارے میں ابو لہب محمد صاحب کا ایسا دشمن تھا جس کے پاس کہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لئے دس سال تھے قرآن میں ایک آیت آئی جس میں منع کیا جا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو اس آیت کے آنے کے دس سال بعد بھی ابو لہب زندہ رہا وہ یہ کر سکتا تھا کہ جب یہ آیت آئی تو وہ جھوٹ موٹھی اسلام قبول کر لیتا تو اسلامی دنیا وہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو قرآن میں تو یہ کہا جا رہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا اور میں ایمان لے آیا لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کہا دوسری خاص ریسرچ میری نظر میں الگ تریکی ریسرچ جس میں ہے یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہے جس میں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں اور عیسائی تھوڑے نرم ہیں داکٹر گیری ملر کی دوسری ریسرچ اہم اور الگ تریکی ریسرچ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے چمتکاروں سے ایک چمتکار یہ ہے کہ قرآن بھوشی سے جڑی بیعتوں کو ایک چنوتی کے روپ میں پیش کرتا ہے اس طرح کی بھوشی نہیں کرنا کسی انسان کے بوتے کی بات نہیں ہے ادارم کے لئے یہودی اور مسلمانوں کے بیچ کے رشتے کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہ سچ بھی ہے آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں داکٹر گیری ملر آگے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے چند سال دوستانہ رشتے رکھ کر یہ کہہ دیں کہ دیکھو بھائی ہم تو تم سے دوستانہ رشتہ رکھتے ہیں اور تمہارا یہ قرآن ہمیں تمہارا سب سے بڑا دشمن بتا رہا ہے تو کیا تمہارا قرآن غلط نہیں ہوا لیکن پچھلے چودہ سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا یعنی یہودیوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے قرآن پر انگلی اٹھائی جا سکے اور آگے بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عشور کے شرط ہے جو صرف بھوششے کے ہی نہیں ہر کال کی ہر بات سے واقف ہے قرآن کسی انسان کا رشا ہوا نہیں ہے قرآن میں اور اہم ڈاکٹر گیری ملر ویگیان کی قرآن کی کتنی طرح کی بات پیش کرتے ہیں اور اس میں ٹائم زون کو بھی سمجھایا ہے جس کو چودہ سال پہلے نہیں سمجھا جا سکتا کہ کہیں دن ہو رہا ہے اور کہیں رات ہو رہی ہے اس کو بھی انہوں نے تحصیل سے اس کتاب میں سمجھایا ہے ڈاکٹر گیری ملر کی ایمیجنگ کتاب ڈاکٹر گیری ملر کی ایمیجنگ قرآن ادھت قرآن حیرت انگیز قرآن کے آخر میں بہت قیمتی بات بھی کہتے ہیں جس پر وہ اپنی بات ختم کرتے ہیں ڈاکٹر گیری ملر اپنی کتاب کی آخری بات میں کہتے ہیں اگر کوئی اجنبی شخص آپ کے علم کی حد تک پہلی بار آپ کے ملک میں داخل ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں میں پہلے ان سے مل چکا ہوں تو یقیناً آپ اس نئے آدمی کے بیان پر شک کریں گے اور آپ کا سوال ہوگا تم یہاں ابھی پہلی بار آئے ہو تمہیں میرے باپ سے تارک کیسے ہو گیا آپ اس سے متعلق چند باتیں بھی دریافت کریں گے مثلاً میرے والد کا قد کیسا ہے یا وہ کس رنگ کے ہیں اگر اس نئے آدمی نے ان سب سوالوں کے صحیح جواب دے دی تو آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ کہیں گے مجھے یقین ہے کہ تم میرے باپ کو جانتے ہو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم نے انہیں کیسے جانا قرآن حکیم کا اپنے پاتھکوں کو اپنے مخاطقوں کے ساتھ کچھ یہی معاملہ ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خالق وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہے سارے انسانوں کا حق ہے کہ وہ اپنے طور پر سوالات اور مباحشوں کے ذریعے اس کی سچائی کے بارے میں اپنا اتمنان کر لیں اگر یہ خالق اس کائنات کو بنانے والے کا کلام ہے تب یہ فلا فلا چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس زمن میں یقینی بات یہ ہے کہ جو بھی خود سے قرآن میں بحث تحقیق کرے گا وہ خود ہی حقیقت پا لے گا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حقیم ایک ایسا خزانہ ہے جو رہتی دنیا تک کو اپنے بیش بہا لال و جوارت سے نوازتا رہے گا اور جو انسان جتنا اس کی گیرائی میں دوبے گا اترے گا اتنی ہی قیمتی موتی اس کی جھولی میں آتے جائیں گے چنانچہ ہر صاحبہ اگر انسان پر ضروری ہے کہ زندگی کے ہر مرحل میں وہ اس کتاب ہیتائیت سے فائدہ اٹھاتا رہے ڈاکٹر گیری میلر کی اس کتاب امیزن ڈاکٹر گیری میلر کی کتاب امیزن قرآن کے اردو ترجمہ میں آخر میں ایک زمیمہ بھی شامل کیا گیا ہے جو ان کی لگتا ہے باد کی ریسرچ ہے جس میں دو باتیں کو پیچ کیا گیا ہے ایک تو نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ بحث مبائشہ کہ کسی نتیجہ پہ پہنچنے کے لیے کسی میتل میں کسی گروپ میں کتنے آدمی ہونے چاہیے تو اس پر ہوئی ریسرچ کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن سے مل قرآن سے مل تجم دکھایا گیا ہے ڈاکٹر گیری میلر کا فیس بک پیج جو کوئی چلا رہا ہے اس کی آخری پوسٹ اس کی آخری پوسٹ ایرم ایک شہر ہے ایرم اور ایک شہر تھا اس کے بارے میں دی جئی ہے جس کا بھی قرآن میں ذکر ہے وہ ابھی نئی دریافت ہے جس کو کی میکزین میں چھپا ہے داکھٹر گیری میلر کا فیس بک پیج پر جو آخری کوئس پڑی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جس ایرم شہر کا ذکر ہے وہ بھی مل گیا تو دیوورز اس کتاب کو ضرور پڑھیں پڑھوائیں اور بہت سی نئی باتوں سے ایک الگ انڈاج سے واقف ہوں تھینکی پلیز سپورٹ کے لئے سبکرائب ضرور کریں تھینکی